اسلام علیکم سٹوڈنٹس پروفیسر آمیر افضل انگلیش گرامر کے ایک اور لیسن کے ساتھ آپ کے سامنے اور جو آج کا انگلیش گرامر کا لیسن ہے وہ ہمارے پارٹس آف سپیچ کا آخری پارٹ آف سپیچ ہے اس سے پہلے ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ناؤن، پرو ناؤن، ورب، ایڈ ورب، ایجیکٹیو، پرپوزیشن اور کنجنکشن یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج کا جو لیکچر ہے یہ ایک آخری پارٹ آف سپیچ جو کہ کم کم یوز ہوتا ہے لیکن ہماری لینگویج کی بیوٹی اور لینگویج کے ایکسپریشن میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس کا یوزیج آم لینگویج میں بھی ہے اور اس کا جو یوزیج ہے وہ لیٹرچر میں خاص طور پر بہت اہم اور بڑے معنی رکھتا ہے اس کا یوزیج پویٹری میں اور ہمارے سینٹینسز کے ٹون اور آپ کہہ لیں کہ اس کا جو مزاج ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے یہ ہے جی انٹرجیکشن انٹرجیکشن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انٹرجیکشن is the name of sudden expression sudden expression کس چیز کے sudden expression of emotions emotions کس طرح کے happiness یا joy کا جو ایک expression ہوتا ہے sorrow یا grief آپ کہہ لیں sorrow دکھ افسوس wonder surprise کا ایک element ہو سکتا ہے excitement کا ہو سکتا ہے یا approval کا ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو مان رہے ہوتے ہیں آپ کسی چیز کو appreciate کر رہے ہوتے ہیں so happiness کا اظہار خوشی کا اظہار دکھ کا اظہار تکلیف کا اظہار حیرت کا اظہار اور خوشگوار حیرت کا اظہار آپ کے پاس excited آپ ہو کے بعض وقت آپ بولتے ہیں کچھ words اور approval یعنی کچھ چیزیں آپ آپ ان کو appreciate کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو admire کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ جن الفاظ میں اور جس tone میں کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کا interjection use ہوتا ہے اب اگر آئیں ہم کچھ sentences پہ یا کچھ examples پہ تو میں نے آپ کے سامنے چند ایک sentences لکھے ہیں مثلا سب سے پہلا ہے hello what are you doing here یہ ایک آپ یوں کہلیں کہ ایک sudden آپ ایک familiarity کا approval کا اظہار ہے familiarity کا یا ایک آپ یوں کہلیں کہ introduction اور familiarity کے لیے آپ use کر سکتے ہیں alas دکھ کا اظہار he is dead hurra خوشی کا اظہار we have won the match excitement ah have they gone افسوس دکھ ah have they gone oh i got such a fright یہ بھی sadness کا یا دکھ کا اظہار کر رہا ہے hush i don't make a noise آپ یہ کسی کو منع کر رہے ہیں یعنی imperative sense میں اس کے اندر آ سکتی ہے اور bravo you are quite right یہ approval کی sense اس میں آتی ہے تو یہ وہ چند ایک sentences ہیں اور اس طرح کی اور بہت سارے sentences ہیں جو ہم اپنی daily writing میں تو use ذرا کم ہوتا ہے لیکن ہماری زیادہ تر ہماری colloquial یا ہماری conversation most of the time we use our introduction in our daily life in our daily conversation in our daily expressions written form میں ذرا کم ہوتا ہے لیکن oral form میں ضرور ہوتا ہے so یہ ایک منی brief سا introduction کیونکہ اس کا usage ذرا کم ہے تو میں نے اس کو بہت زیادہ detail میں نہیں لیا میں نے صرف آپ کو ایک brief سا آپ کے سامنے introduction رکھا ہے کہ interjection جو ہے basically it is the expression of sudden happiness joy sorrow grief wonder or surprise excitement or approval no doubt it is not that much important in our writing but it adds beauty to our language and our day-to-day conversation so it's all about interjection i'll come back with the next lecture very soon thanks for watching